کہ عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بریک تھرو یہ نہیں ہو رہا ہی ہماری دومسٹک مجبوریوں ہیں فیصلے ہیں سکرپٹ ہے یا اس میں بیرونی مداخلت بھی ایسا امریکہ نہیں چاہتا ہوگا کیوں کہ نہیں چاہتا ہوگا ایسا بھی کوئی دباؤ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جی دیکھیں پاکستان کے صورتحال ایسی ہے کہ ہمیشہ سے ہی بیرونی دباؤ رہا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات پر یہ آج کوئی کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یہ صرف اندرونی معاملات نہیں ہیں ان میں ڈیفنیٹلی بیرونی معاملات بھی ہیں تو یہ عمران خان سپیسیفک ہو سکتا ہے آپ سمجھے پی ٹی آئی ہے جی نہیں ہے عمران خان سپیسیفک بھی پتہ نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں لیکن ان کے ان کے ان کے نیریٹیو کے سپیسیفک جاتب چیزیں ہوتی ہیں جو جب بیرونی بڑی طاقتیں ہیں وہ ان کے جو انٹریسٹ ہیں اگر اس کے خلاف کوئی بات کرے چاہے کوئی بھی کرے صرف عمران خان نہیں چونکہ عمران خان تھوڑا سا بعض اوقات نون ڈیپلومیٹک طریقے سے بات کرتے تھے اس کی وجہ سے وہ مسئلہ لیکن وہ بالکل جو بات کر رہے تھے وہ ریفلیکٹ کرتے تھے جو عوام کی رائے ہے تو لیڈر کا اصل میں یہ کام بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات عوام کو بھی آپ کو ایڈیوکیٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ کام اس لی کے سے ہوگا یہ بیسے ہوگا لیکن بارال اس بیعث میں میں نہیں جاتا وہ ایک لمبا کام ہے مختلف جو ہے نا لیڈر آپ کے سامنے ہیں جو بلکل لیکن اس گلتی کہاں آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب سے ہوئی وہ قوم امتدہ کی تقریر ہے وہ absolutely not ہے وہ امریکہ کے ساتھ تو وہ سائفر کا معاملہ ہے پرابلم کہاں آپ کو نظر آئی کہ کہاں پر کیا ہوگا دیکھیں پرابلم میرا خیال ایک نہیں تھی پرابلم ضندرونی بھی تھی پرابلم بیرونی بھی تھی لیکن میں مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اگر امریکہ آپ سے اڈے مانگے تو آپ دیں گے تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ابھی تو مانگے ہی نہیں جب مانگیں گے تو پھر دیکھیں گے یا دوسرا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں ہم اپنی پوچھیں گے کابینہ سے بات کریں گے یا پارلیمنٹ سے بات کریں گے بہرحال وہ چونکہ ایک ایسا سچا انسان ہے کہ وہ دل میں کوئی بات رکھ نہیں سکتا تو اس لیے انہوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا شاید اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے تھا وہ تو ایک بات ہے ایک فیکٹر ہے اور بہت بڑے فیکٹرز ہیں جو اوورال پاکستان کے اور یہ امران خان سپیسیفک نہیں ہے جو ابھی میں بات کرنے لگاؤں جو اوورال پاکستان کی شفٹ آہ ہو رہی تھی ایس کی طرف وہ کچھ ویسٹ کو پسند نہیں تھی جہاں آپ بیٹھے ہوئے ان کو بھی پسند نہیں تھی اور بھی جو ہیں یہ بھی ایک فیکٹر تھا کون کر رہا تھا کون نہیں کر رہا تھا اس کو آپ چھوڑ دیں ابوانستان کے ساتھ ہماری نزدیکی جو ہے وہ کچھ طاقتوں کو پسند نہیں ہے وہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ وہ دوری میں تبدیل کر دی گئی ہے آہ جس طریقے سے بھی ہوئے ہیں وہ معاملات آہ چین کے ساتھ ہمارے جس طریقے سے سی پیک آہ میں ہم آگے بڑھ رہے تھے کچھ ملکوں کا یہ خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ گوادر ایک ملٹری بیس بن جائے حالانکہ ہم بار بار بتا رہے تھے کہ یہ ایسی کوئی آپ کو شک ہے تو ہم سے بات کریں ملٹری بیس کیوں بنے گا گوادر آہ چین نے تو جب ہمیں آفر کی تھی کہ یہ سی پیک کی پروٹیکشن کے لیے ہم اپنا انتظام کرتے ہیں اپنی فوج بھیجتے ہیں تو پاکستان نے انکار کر دیا تھا پاکستان نے کہا تھا جی ہم خود اپنی فوج تائین متائین کریں گا اور ہم اس کے اہل ہیں تو یہ ہمارے اوپر اعتبار کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ہمیں تو یہ جو زبردستی کی ڈکٹیشن ہے یہ صرف عمران خان سپیسفک نہیں ہے یہاں پر کوئی بھی ہوگا وہ آپ کو دو تین باتوں پر دھکا دیں گے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں وہ آپ کو کہیں گے کہ کشمیر اور نو کشمیر آپ بھارت سے بات کریں اور بھارت سے اپنے تعلقات ٹھیک کریں کیوں اس لیے کہ بھارت ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں چین کے خلاف کھڑا ہو جاؤں تو آپ پاکستان کا کانٹا نکالیں یہ ہمیں تانگ کرتا ہے چین کے خلاف باتا نہیں وہ کھڑا ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ وہ ان کی ذرا پالیسی بہت آزاد ہے ہمارے مقابلے لیکن وہ اسے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک وجہ پھر یہ ہے کہ چونکہ اوانستان میں اور ایران میں بہت عمل دخل ہے چین کا روس کا اور آگے سینٹرلیشن کنٹریز میں جب ان کی طرف ہم رغبت دکھاتے ہیں تو پھر ہمیں ہماری دم روڑی جاتی ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ایک ایسی آزاد خارجہ پالیسی کی اور وہ لے کر آ سکتا ہے وہ شخص جس کے پیچھے عوام ساتھ کھڑے ہوں اور فوج جس کی تائید میں کھڑی ہو اور وہ مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنی پالیسی کو آزاد رکھیں گے اور تب ہی میں آپ کو بتاؤں یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا جی پہلے ہم اپنا معیشت کو حل کر لیں بعد میں یہ فورن پالیسی اور یہ چیزیں دیکھیں گے نہیں بھائی پہلے آپ اپنی پالیسی کو آزاد کریں معیشت آپ کے بعد میں ٹھیک ہوگی یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں کہ ہماری معیشت کمزور ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری معیشت اس لیے کمزور ہے کہ ہماری پالیسی آزاد نہیں ہے تو یہ بنا پرک ہے سوچ میں